تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف حسن صدپارہ صاحب عارف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج حسن صدپارہ صاحب کی یادے تازہ کر رہے ہیں انہوں نے جو اچیفمنٹس ان کی ہیں زندگی کی ان پر بات کی جارہی ہے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد حسن صدپارہ قومی ہیرو ہیں فیملی کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں آپوں کا بہت شکریہ اللہ کرتا ہوں کہ آپ نے آج حسن صدپارہ کی صافی ورسی کے موقع پر آپ نے ان کو یاد رکھا اور وہیں زندگوں میں ہوتی ہیں جو اپنے نیشنل ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں تو میں آپ تمام کو بہت مشکور ہوں تو ایز افادر وہ ہمیشہ سے ہمارے لئے رول مارڈل رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے وہ دنیا کے لئے ایک نیشنل ہیرو تھے ہمارے بھی وہ انسپریشن تھے ہمارے لئے بھی وہ ہیرو تھے تو ان کے نقش قدم پر آج ہم الحمدلللہ چلتے ہوئے ان کا نام ہم نے سکرو رکھا ہوا ہے جو ان کے خدمات تھی قوم کے لئے وہ قابل تحسین ہیں تو یہ ایڈمائر کرتے تھے وہ جو میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ان کو یاد رکھا اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ حسن صدپارہ صاحب پاکستان کے ہیرو ہیں ہم سب کے ہیرو ہیں آر ایف آپ سے کیا جانا چاہوں گی کہ جب وہ کوئی چوٹی سر کر لیتے تھے تو کیا جذبات ہوتے تھے فیملی میمبرز سر جب وہ بیٹھتے تھے پھر وہ کیا شیئر کرتے تھے ابو بتائیں ابو ہمیشہ کسی مہمجی میں جانے سے پہلے بڑی طلب رکھتے تھے بڑی خواہش رکھتے تھے کہ جا کے اس چوٹی میں جا کے پاکستان کا سب اس حلالی پرچم لہرائے اور پوری دنیا کو یہ میسیج دے یہ پیغام دے کہ پاکستانی بھی کسی سے کم نہیں دنیا میں صرف یہ شرپاس نہیں بلکہ پاکستانی کلائمبرز بھی ہیں جو پاکستان کے بڑی بڑی پیکس میں ویڈاڈ آکسیجن اچومنٹس حاصل کر سکتے ہیں ان کو ویڈاڈ آکسیجن ان کو کلائم کر سکتے ہیں تو میرے مرہوم والد کی تین ورلڈ ریکارڈ ہیں تو انہوں نے ماؤن ایورس دنیا کی جو پلند تین چوٹیوں ان کو بغیر آسوزین چار دن میں سمٹ کیا اور آٹھ ہزار میٹر کی دو چوٹیوں کو پانچ دنوں میں سمٹ کیا اور انہوں نے چھے دنیا کی چھے بلند تین چوٹیوں کو بغیر آسوزین سر کرنے والے پر دنیا کے پیجے کیا آپ بھی کوپے ماں ہیں اور یہ کہیے گا کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کبھی آپ نکلے ہو کسی ایسی ایکسپیڈیشن پر آپ نے کبھی ان کے ساتھ کوئی چوٹی سر کرنے کی کوشش کی مجھے یہ موقع کبھی نہیں ملا کیونکہ جب ابو کلائمبنگ کر رہے ہوتے تھے اس وقت میں اپنی سٹیڈیش میں تھا کیونکہ ہمیں سٹیڈیش میں توجہ دے رہے تھے تو ابو کے بعد ابو کے ٹیجیڈی کے بعد ہماری سٹیڈیش بھی پوری ہوئی اور الحمدللہ آج ہم ابو کے مشن کو بھی کنٹینیو رکھ رہے ہیں تو آج الحمدللہ ہم ٹورس کو بھی فیسلیٹیٹ کرتے ہیں فارنرز کو بھی ڈیل کرتے ہیں اور پاکستان میں ٹوریزم کو بوسٹ اپ کرنے کے لئے ہم اپنی خنمات سے نجام دے رہے ہیں جس طرح سببو نے کی تھی تو میرے چھوٹے بھائی ہیں آبید ست پارا وہ بھی ماشاءاللہ سبھی کلائمبنگ کر رہے ہیں تو انہوں نے چھوٹے بھائی بھی کلائم کی ہیں جی میم آرف چونکہ آپ بھی اپنے فادر کے پروفیشن کو فالو کر رہے ہیں آپ بھی کوپیمائی کر رہے ہیں آپ کے چھوٹے بھائی بھی فالو کر رہے ہیں تو اگر اس طرح کی کوئی آسان کام تو ہے نہیں کہ میرا دل کیا اور میں چل پڑا اس کے لئے پروپر آپ کو ایک تو ہمت چاہیے اس کے بعد آپ کو پیشنیٹ ہونا ہوگا ایک جوش جذبہ ضروری ہے اس پروفیشن کو فالو کرنے کے لئے تو کون کون سی ایسی چیزیں ان کو مدر ازر رکھتا ضروری ہے سب سے پہلے تو جب اببو کلائمبنگ کر رہے تھے تو ہماری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ اببو کے ساتھ کلائمبنگ کریں تو جو کہ ہم نہیں کر سکے کیونکہ ہم نے سٹیڈیز کے وجہ سے تو اببو ہمیں ٹریننگ دیتے تھے تو کلائمبنگ کس طرح سے کرنی ہے اچھا ریپیلنگ کس طرح سے کرنی ہے آئیس میں کس طرح سے کلائم کرنا ہوتا ہے یہ جو مین ٹیکنکس تھیں وہ اببو ہمیں سکھاتے تھے تو ہم بڑے بڑے شو کے ساتھ جسوے کے ساتھ وہ چیزیں سیکھ لیتے تھے اور آج اسی وجہ سے ہم ابھی کلائمبنگ کر رہے ہیں کسی قراش کیونہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کلائمبنگ میں تو ایک ایک قدم پر موت کا سامنا ہوتا ہے کربیسیس وغیرہ سٹون فالنگ سنو فالنگ کی وجہ سے تو اس طرح کے یہ مشکلات آتی ہیں کلائمبنگ فیلڈ میں عارف صاحب میرے دو سوالات ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا تو سوال میرا یہ ہے جو کلائمبنگ ہے اس کو بطور حسن صدقارہ صاحب کی جانب سے آپ کی جانب سے ایک پروفیشن کے طور پر اڈاپٹ کیا گیا یا یہ صرف ایک شوق ہے اگر پروفیشن ہے تو کتنا ایکسائٹنگ پروفیشن ہے کتنا پرومیسنگ یہ پروفیشن ہے کہ اس میں اچھے انکم بھی ہے یہ بھی بتائیے اور دوسرا یہ کہ آپ نے بھی یہ ذکر کیا کہ بغیر آکسیجن کے انہوں نے سر کیا ماؤنٹ ایوریس جیسی پہاڑی کو تو یہ کہیے گا کہ بغیر آکسیجن کے کوئی وہ ریکارڈ لگانا چاہتے تھے اس وجہ سے یا کسی مجبوری کے تحت بغیر آکسیجن کے کیا دیکھیں کلائمبنگ کلائمبنگ تو دنیا میں بہت کلائمبنگ ہوتی ہے اور بہت سارے کلائمبرز ہیں تو مختلف پیرز کو جو دنیا میں مشہور ہیں بلند پر ترین چھوٹیاں ہیں جن کو مختلف کلائمبرز نے کلائم کی ہوئی ہوتی ہیں تو ابو نے ابھی کوئی ٹرنڈ نہیں تھا کہ کسی نے کیا ہو تو جنہیں بھی دنیا کی کلائمبرز جنہوں نے بھی اکسیجن کیا ہوتا ہے تو ابو نے سوچا کہ جو پیرز سمیٹ کر رہے ہیں تو اس کو ایک نئے انداز کے ساتھ نئے بھیکارڈ کے ساتھ اس کو کر لیں تو ابو نے اسی سوچ کو لے کے چلتے ہوئے ویڈاڈ اکسیجن ویڈاڈ سپلیمنٹری اکسیجن یہ تھی تمام پیس کی جو کی ناممکن ہوتی تھی ایک تائم بھی ناممکن ہوتی تھی اور الحمدللہ آج ہم ان کی لیچسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ہم نے اس سال بھی کیٹو سے ایک نیا ورلڈ ریکارڈ ہم نے بنا دیا ہے کیونکہ کیٹو سے اس سال ساتھ ہزار دو سو میٹر سے آج تک کوئی رسکیو نہیں ہوا تھا کیٹو سے ہم نے ساتھ ہزار دو سو میٹر کی بلندی سے ہم نے ایک اپوانیر کو حفیما کو جو کی لازت حکومت نے آپ کے والد کی وفاد پر جو وعدے کیے تھے وہ کہاں تک پورے ہوئے ہیں وعدے تحال پورے نہیں ہوئے ہیں تو وعدے حکومت بڑے کیے تھے بلتستان گورنمنٹ نے دس کنال زمین دینے کا وعدہ کیا تھا گلیت بلتستان میں تو وہ بھی ابھی فلفل نہیں ہوا وفاد کی طرف سے اسلام آباد میں کوئی گھر دینے کا وعدہ کیا تو وہ بھی فلفل نہیں ہوا وعدے تو خیر پورے نہیں ہوئے لیکن جو ہماری حب الوطنی ہے ملک کے ساتھ اپنی پوم کے ساتھ وہ ہماری انشاءاللہ پاکستان کے اس توسک سے آپ کی جو آواز ہے وہ ارباب اختیار تک پہنچے گی اور جو بھی وعدے آپ کے ساتھ کیے گئے تھے وہ جلد پورے ہوں گے بلکل ہماری یہ دعا بھی ہے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ بلتستان میں اس وقت ٹوریزم کو سپورٹ کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ ایک کام ٹھیک طریقے سے کر رہی ہے اور دوسرا کہ ٹوریزم سے کتنی بہتری آئے گی اس پورے علاقے میں جی الحمدللہ کافی سالوں سے وہ نائن الیون کے بعد پھر وہ یہاں کا ٹوریزم فلو مکمل زیرو ہوا تھا تو ابو کی بڑی کوششیں تھیں اس میں ابو نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہوئی تھیں بڑی خدمات دی ہوئی تھیں پاکستان وفاق کے ساتھ کے کاؤپریشن کے ساتھ پاکستان کے ایم بی سیز کے کاؤپریشن کے ساتھ ابو نے اپنی پرسنل شیورٹی کے اور گرنٹی کے ساتھ ٹوریس کو یہاں پہ دعوت دی اور ان کے جو فرنڈز تیبو کے وہ آئے نائن الیون کے بعد آ کے ابھی سال بہ سال الحمدللہ ٹوریس فلو میں بہتری آ رہی ہے اور انشاءال جب گورنمنٹ کی طرف سے بھی ٹوریزم پالیسی اچھی بنائی جاری ہیں تو ہم سپیسفائی ہیں اپنی گورنمنٹ کی جو ابھی فلال ٹوریس پالیسی یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ گورنمنٹ کی اقدامات کو سرا رہے ہیں اور آپ سیٹسفائے ہیں مزید اقدامات ہونے چاہیے مزید ٹوریس جو ہیں وہاں پر بڑھنے شاہیے بہت شکریہ آرے صدپارہ صاحب آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور ان کے والد حسن صدپارہ کی آج برسی ہے ساتھ انویورسی ہے ہمارے ہیروز ہیں اور ہم اپنی لیشنز کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کبھی نہیں کھلتے اور سرو پاکستان بھی جانب سے ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ جو دیا گیا ہے حسن صدپارہ صاحب کو آپ کہیں بھی ہوں وقت کوئی بھی ہو باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں